بہت شکریہ آپ دونوں کا صاحبی صاحب آپ نے ترین گروپ کے حوالے سے ٹوئٹ بھی کیا ہے اپوزیشن ایک دفعہ پھر کونفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے مگر پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ اس کونفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی مان گئے ہیں سب مان گئے ہیں کہ ان ہاؤس چینج لائے جائے نو کونفیڈنس آئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی صرف باتیں ہیں یا کچھ نہ کچھ واقعی ہو رہا ہے کہیں دیکھیں ایک اتبینان تو ان کے ہاں ہے میاں نواز شریف صاحب بھی اس مرتبہ مطمئن ہے کہ ایمپائر نیوٹرل رہے گا اور زرداری صاحب تو بالکل اتبینان کے سمندر بنے ہوئے ہیں اور جانگیر ترین صاحب بھی ظاہری بات ہے عمران خان صاحب تو ان کو اندر کرنا چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں اندر کرنا ان کو شعبہ شریف کی طرح لیکن وہ بھی باہر پیر رہے ہیں اور ان کا جہاز بھی ادھر ادھر گوم رہا ہے اور مولانا صاحب تو خیر ہر وقت مطمئن ہوتے ہیں لیکن کل بھے جب ملا تھا تو بڑی حد تک مطمئن تھے اور باقی اتبینان حاصل کرنے کے لیے آج وہ لاہور گئے ہوئے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے یا پھر لاسٹ یئر بھی اسی قسم کے دعوے کیے تھے اس دفعہ بھی دعوے کر رہے ہیں تاکہ خود اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور حکومت کو بیک فوٹ پر رکھیں جی شعظیب میرا خیال ہے کہ سنجیدہ کوشش ہی ہے جو کہ زرداری صاحب جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے اور پچھلے ہفتے کو انہوں نے جو ملاقات کی اور اس ملاقات میں شہباز شریف اور مریم نواز کا ایک صفحے پہ ہونا اور ادھر بلاول اور زرداری صاحب کا ایک صفحے پہ ہونا اور پھر ان کی لیڈرشپ سے لوگوں کا آنا وہاں پہ یہ انتہائی اہم قدم تھا ادروائز شاید زرداری صاحب لاہور نہ جاتے مارڈل ٹاؤنگ کا کھانا نہ کھاتے اور وہاں پہ بیٹھتے نہیں ملاقات نہیں کرتے تو ایک سیریس جو موب ہے وہ کافی حد تک سیریس ہے اور اس میں جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ کہ بہت سارے جو آپشنز ان کے پاس تھے اس کے اوپر غور کیا گیا ہے جس میں کہ پنجاب کا آپشن سب سے پہلے ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے اسی طرح سے نیشنل اسمبلی کا ہے سپیکر صاحب کے خلاف ہے ڈپٹی سپیکر کے ہے اور یہاں تک کہ چیئرمن سینٹ کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے تو ابھی ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے اپنے سارے پتے تو نہیں دکھائے اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ یہ فیصلہ اس میٹنگ کے اندر ضرور ہوا ہے کہ ہم اپنے یہ آپشنز کھولیں گے اور ایک نکاتی ایجنڈا کے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے وہ شاید اس کے اوپر اتفاق دونوں جماعتوں کا اور لیڈرشپ کا اس ملاقات میں دیکھنے کو ملا تھا اور پیدر پہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کی پولٹیکل ایکٹیوٹی رہی ہے اور ہو رہی ہے اس سے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ مولانا بھی شاید آج جو ہے یا کسی لمحے کسی وقت جو ہے وہ آن بورڈ مکمل طور پر ہو جائیں گے کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے تو اس دفعہ کی موف جو ہے وہ سنجیدہ نظر آتی ہے مگر سلیم صاحبی صاحب اس میں جو اداروں کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ انہیں بڑا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے کہہ تو دیا کامیل علی آغا صاحب نے کہ ادارے اگر نیوٹرل ہوتے تو انہوں نے اپنا بھی بتا دیا کہ ہمارا تو معاہدہ ریاست کے ساتھ ہے اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو معاملات کچھ اور ہوتے تو پھر کیوں لگ رہا ہے آپوزیشن کو کہ وہ نیوٹرلیٹی ہوگی کہ ابھی تو سینٹ میں مارک آئی ہے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے بل میں دیکھیں ایک تو اس مردبہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی رازداری کے ساتھ ہو رہا ہے مثلاً شعبہ شریف صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ نواز شریف صاحب خود انیشئیٹر ہے اور اس لئے اس روز انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو زرداری صاحب کی بلاقات کے موقع پہ ادھر ان کے ہاں بجوا دیا اور ادھر زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہیں تو میرے خیال میں ایک تو اپوزیشن میں بھی یہ ہے کہ جو معاملات ہیں تو وہ اپنی سیکنڈ ٹیئر کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک سنجیدگی کی علامت ہے کیونکہ آدم اعتماد اس طرح مزاق نہیں ہوتا اس میں پھر بڑے جوڑ توڑ ہوتے ہیں لوگوں کو اٹھانا ہوتا ہے سنبھالنا ہوتا ہے اور دوسرا جو دوسرے فریق کی گبراہت ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید اس مرتبہ اپوزیشن کا مو کچھ سیریس ہے یعنی حکومت کی سپوں میں اس وقت جو کھلبلی ہے جو بیچینی ہے اور کھل تو انہوں نے عجیب کام بھی کر دیا کہ ایوارڈز بھی تقسیم کر دیا کیونکہ انامات اور یہ تو اکثر میچ کے اختتام پہ دیے جاتے ہیں تو لگتا یہ کہ ان کو خود بھی احساس ہے کہ شاید دگہ میں زور تو انہوں نے کل تقسیم انامات بھی کرنی باقی یہ کامل علی آغا کے بیانات اور یہ اس طرح کے لوگوں کے وہ تو آپ کو دیکھیں ڈبل اشارے ہر طرف سے ملتے ہیں لیکن میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار ہونے کی بہت بڑی علامت اور ثبوت ہے اور اس میں ایک فیصل واؤڈا کے خلاف فیصلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غیر جانبدار نہ ہوتے تو فیصل واؤڈا کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آ سکتا تھا اور پھر باقی ہم تو درونی خانہ نہیں جانتے لیکن اس مرتبہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب مثلا نواز شریف صاحب مولانا وغیرہ اور یا اپنی پارٹی کے شعبہ شریف صاحب وغیرہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں ہو جانبدار رہیں گے تو اتبینان تو ان کے ہاں بہت ہے اور دوسری طرف بیچینی بہت ہے مگر حکومت کا کانفیڈنس صرف اداروں کی نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے حکومت کا ایک اور کانفیڈنس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چودری برادران کو نون لیگ کیا دے دے گی جو ہم نہیں دے رہے ہیں ایمکو ایم کو سندھ میں پیپس پارٹی کیا دے دے گی ان کے تو پیپس پارٹی کے ساتھ اختلافات ہیں مرکز میں اور کیا شیئر مل جائے گا کسی اور حکومت کو لا کر یا ہماری حکومت کو گرا کر متحدہ قومی موفمنٹ کو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے ان کے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے پانچ وزراء نے کیا ہوا ہے تو یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ جو ہم نے وزیر بنائے ہوئے ہیں وہ انسل ٹکٹ لے کے ہماری حکومت کیوں گرائیں گے تو حکومت کا یہ کانفیڈنس ہے کہ اتحاد یہ ایسے نہیں چھوڑیں گے دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ اس دفعہ گیم بالکل مختلف ہے اور وہ یوں مختلف ہے کہ دکھانے کو یہ پریشر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اتحادیوں پہ بڑھا رہی ہیں کہ اگر آپ ساتھ رہے تو حکومت برقرار رہے گی اور عوام جو ہے اسی طرح سے چکی میں پستے رہیں گے ایک عوامی دباؤ ہے جو کہ اتحادی جماعتوں کے اوپر بڑھا ہے لیکن دوسری جانب جو سارا ایک طرح سے جو بینٹ کر رہی ہے اپوزیشن وہ ان اراکین کے اوپر کر رہی ہے جو کہ حکومتی بینچز پہ تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ اگر تحریک ادم اعتماد آتی ہے تو اس تحریک ادم اعتماد کے اندر اپوزیشن تو شریک ہوگی لیکن اگر حکومتی بینچز سے ایک بڑا نمبر دستخط کر دے گا کہ وہ بھی دو کانفیڈنس رکھتے ہیں حکومت کے اوپر تو پھر حکومت کے لیے بہت بری سیچویشن ہوگی کیونکہ دس کا یا بیس کا جو فرق ہے اگر اس سے بڑا نمبر یا اس جتنا نمبر یا اس سے تھوڑا زیادہ نمبر بھی اس تحریک ادم اعتماد کے اوپر دستخط کر دیتا ہے تو یہ صورتحال بلکل مختلف ہوگی اور اس کو لیگل کور بھی ہوگا کیونکہ یہ فلور کراسنگ کے اندر نہیں آتا جو اس کے آرٹیکل ہے سکسٹی تری ون ایف جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں یا جو دوسرے سکٹی تری آرٹیکل ہے آئین کا اس کے اندر فلور کراسنگ میں اگر حکومتی بینچز سے نو کانفیڈنس کی موو آتی ہے ایک نمبر کی تو اس کے اوپر پھر ان کے اوپر فلور کراسنگ نہیں ہوگی اور یہی وہ میرا خیال ہے کہ معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت کو اس وقت گھوراہٹ کا وہ چکار ہے ان کو اتحادیوں سے زیادہ اپنے ہی جو اندر کے لوگ ہیں ان سے خطرہ اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ اگر نو کانفیڈنس موشن آ جاتا ہے تو ان کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا نمبر ہے اور جہاں تک نیوٹریلٹی کی بات ہے تو اگر جو اسٹیبیشمنٹ ہے وہ نیوٹریل رہتی ہے تو یہ نمبر تو ہر صورت آئے گا ساتھ میں کیونکہ ان کو اپنا اگلا الیکشن بھی دیکھنا ہے اور ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے عوام کو کس طرح سے فیز کرنا ہے اور جہاں تک ابھی سیٹیفکیٹس کی بات ہوئی تھی یہ تو میرا خیال ہے کہ اپنے پیروں پر خود ہی کل ہارہ امارنے والی بات ہے کہ جس طرح سے دس لوگوں کو اس میں وہ کیا گیا ہے جو باقی کے لوگ ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر وہ پہلے ہی حکومت اتنے فریجائل ہے اتنا نمبر کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر سے خود اندر اتنا استراب ہے اور اتنی لابنگ ہے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو سو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن بہت زیادہ کوئی اتحادیوں کی طرف دیکھ رہی ہے وہ کوشش ضرور کریں گے کہ اتحادی ساتھ آ جائیں یا باپ اور کاف لیگ اور ایمکیم ان کو انگیج ضرور کریں گے لیکن ان کا اصل جو مطمع نظر ہے وہ ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہوئے اراکین اسیملی ہیں بھلے وہ نیشنل اسیملی ہے یا وہ پنجاب اسیملی ہے اور یہ بھی بہت امکان ہے کہ اس موف کا جو آغاز ہے وہ پنجاب اسیملی سے کیا جائے کیونکہ اور ہماری اطلاع ہے کہ بہت سارے ناموں کے اوپر بات کسی حد تک تکمیل کے مراحل میں ہے ہتمی ابھی تک نہیں ہوئی لیکن تکمیل کے مراحل میں ضرور ہے کہ اگر پنجاب سے یہ موف آتی ہے تو کون کون سے لوگ ساتھ آ سکتے ہیں اور ایون سی ایم کے کینیڈیٹ جو ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے تو اس وقت فوکس جو ہے وہ ٹریجری بینچز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ زیادہ ہے اپوزیشن کا نہ کہ اتحادیوں کے حوالے سے تو پھر صاحبی صاحب اس کا جو الٹیمنٹ نتیجہ ہے کیونکہ ظاہر ہے تحریک ادم اعتماد کا مطلب ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ اپوزیشن نے ثابت کرنی ہے اور حکومت کے پاس اداروں کے علاوہ اور دوسرے ٹولز بھی ہوتے ہیں اس کام کو روکنے کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اس دن ثابت کر سکے جس طرح ادم اعتماد ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اتحادی بارگین کر لیں گے اور وزارتیں لے لیں گے پارٹی جو ہے اس نے تو کہہ بھی دیا کہ ہمیں اور وزارتیں چاہیے ہیں یا پھر واقعی یہ نکلے گا کہ حکومت کمزور ہو جائے گی یا پھر گھر چلی جائے گی نہیں ایک تحادیوں کا مسئلہ بارگیننگ کا نہیں ہے کہ وہ زیادہ دے سکتے ہیں یا یہ دے سکتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ان دو جماعتوں سے مسلم لی قاف سے اور ایمکی ایم سے تو اتحاد بل جبر کروایا گیا ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے اندر ہے اور اس میں جانگیر ترین ایک بڑے پلیئر ہوں گے آپ جانتے ہیں بخوبی کہ اس پارٹی کے اندر آدھے سے زیادہ لوگوں کو لایا گیا ہے یا کوئی لالج دے کے یا کسی جبر کے ذریعے اور وہ سب آئے تھے تو جانگیر ترین اب جانگیر ترین کے ساتھ خود انہوں نے جو سلوک کیا اور آج عمران خان صاحب شعبہ شریف سے زیادہ ان کے اندر کرنے کے خواہش مند ہے اپنے بیٹے سمیت تو جانگیر ترین صاحب اس کے باوجود عمران خان صاحب کی خواہش کے باوجود اگر جیل کے اندر نہیں جا رہے ہیں اور ان کا تیارہ پھر بھی ادھر ادھر پرواز کر رہا ہے تو جانگیر ترین صاحب جو لوگ اپنے جہاز میں لائے تھے تو وہ اسی جہاز میں واپس بھی کہیں اور لے جا سکتے ہیں اور دوسرا خود پارٹی کے اندر جتنے سینئر لوگ تھے جن کی سیاسی حیثیت تھی جن کی مثلاً ابھی آپ دیکھیں یہ جو کل والی حرکت ہوئی ہے اس میں کیا پرویز خٹک نہیں بلکہ پورے وزارت دفاع کی ہیومیلیشن نہیں ہوئی ہے کہ آپ عصد عمر کو اور مراد سعید کو تو ٹاپ پہ رکھتے ہیں لیکن اگر وزارتوں کی بنیاد پہ فرفارمنس ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے لیکن آپ پرویز خٹک کی ہیومیلیشن میں ان کو اس نمبر پہ لے جاتے ہیں ٹاپ ٹین سے نکال لیتے ہیں آپ فواد چودری کو ٹاپ ٹونٹی اور ان سے نکال لیتے ہیں تو وہ پارٹی کے اندر لوگ انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں اندر سے بڑے بیٹے ہوئے ہیں اور اپوزیشن جو تکیہ کرے گی با شکریہ